بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذراحت زندگی ہے زندگی کو زندگی کر کے جینا ہے اسی جو استجو میں میں ہوں بچھل جس کا نہیں آپ سے مخاطب ہوں آپ کی باتوں کرنے کے لئے آج کا جو میرا ایشو ہے یا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کاشت کرنا ہے کیوں کاشت کرنا ہے کتنا کاشت کرنا ہے کیونکہ یہی بنیادی بات ہے کہ ہمیں شکایت نہ رہے کہ ہم نے جو کاشت کیا اس کا بھاو ملا یا نہیں اس میں سے بچت ہوئی یا نہیں منافع ہوا یا نہیں ہوا اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اگر گندم کاشت کرنی ہے تو کتنی اگر چاول کاشت کرنے ہے تو کتنے اگر ٹماٹر لگانی ہے تو کتنی ٹماٹر لگانی ہے اگر گناہ کاشت کرنا ہے تو وہ کتنا کیونکہ گنے سے ہمیں شکر ملتی ہے ہمارے ملک کی شکر کی ضرورت کتنی ہے اس کا تخمینہ لگانا ہے اور گنے کی فیہ کڑ پیداوار کتنی ہے کتنی شکر بن سکتی ہے اس حساب سے ہمیں کاشت کرنی ہے گندم کتنی چاہیے اگر زیادہ ہوئی تو سرپلس ہوتی ہے تو کیا ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں وہ باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں اگر کپاس کاشت کرنی ہے تو ہمیں کتنی جتنی بھی ہم بھیج دیں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ڈالیں بھی چاہیے اگر ڈالیں ہم کاشت نہیں کریں گے وہ ایمپورٹ کریں گے تو پھر ہماری جو ایک کنمی ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اگر کھانے کا تیل ہے جو سورج مکھی سے بنتا ہے جو سنفلاور ہے یا سویا بین ککیں گائل ہے تو اس کے لیے ہم وہ فصل کاشت کرتے ہیں جب یہ آپ تیہ کر پائیں گے کہ آپ کی پرک کے پیٹا ریکویرمنٹ کیا ہے ایک آدمی کو خوراک میں کتنی گندم چاہیے کتنے چاول چاہیے کتنی کپاس چاہیے کپڑے کے لیے دھاگے کے لیے کتنی شکر چاہیے کھانے کا تیل کتنا چاہیے اس حساب سے اگر ہم کاشت کریں گے تو صرف ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کریں گے تو وہ ریٹ ملے گا اگر زیادہ اضافی پیداوار ہوتی ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے آم ہے آپ کا کننو ہے موسنبی ہے یا آپ کے دوسرے پھل ہیں کھجور ہے آپ کا سیب ہے اگر وہ زیادہ پیداوار ملتی ہے باہر ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کا منافع ملتا ہے تو یہ ایک سبب ہے ہمارا کہ ہم کس کا قراب کو کاشت کریں اور کیوں کریں یہ کیوں سوچنا ہے پہلے ہمیں اور کتنے اکڑ پر کرنا ہے ہمارے ہاں تو ہوتا یوں بھی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں حدف بنا کے دیتی ہے کہ اتنی ایرازی پر گندوں لگانی ہے لیکن ہم اپنی مرضی پر یا تو کم لگاتے ہیں یا زیادہ لگا دیتے ہیں پیاز ہمیں کتنی لگانی ہے ہماری ضرورت کیا ہے ایکسپورٹ فیسلیٹیز کتنی ہیں تو کبھی ہم کم لگا دیتے ہیں کبھی زیادہ لگا دیتے ہیں تو جب بھی پیداوار زیادہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا بھاؤ نہیں ملتا جب کم ہوتی ہے تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو ہمیں مشورے دیے جاتے ہیں اس حساب سے کاشت کرنے ہیں جب اس حساب سے کاشت کریں گے تو اسی حساب سے ہمیں بھاؤ بھی ملیں گے میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم جو ہے نا وقت پر کاشت کئی بیماریاں کئی کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو اگیتی کاشت کرنے سے مسئلہ پیدا کرتے ہیں یا پچھتی کاشت کرنے سے مسئلہ پیدا کرتے ہیں آج کل گندم کا مسئلہ چل رہا ہے گندم میں کنگی کی بیماریاں آ رہی ہے کانگیاری کی بیماریاں آ رہی ہے اور پریشان ہیں گندم کے کاشت کر لیکن اگر یہ وقت پر کاشت کرتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے وقت پر کاشت کرتے ہیں تو یہ مسائل نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کونسی فصل کونسے وقت پر کاشت کرتے ہیں اس لئے ہمیں پڑھنا پڑے گا ایک دوسرے سے پوچھنا پڑے گا ایک دوسرے سے ملومات لینی پڑے گی پھر ہی جا کر مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آج کی خاص بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی اب مجھے دیں اجازت مٹھل جس کا نہیں ذرائط زندگی چینل کے ساتھ دوبارہ آئے گا کسی اور موضوع کے ساتھ